موسیقی اے میرے پیارے بطن اے بطن پیارے بطن پاکستان آفز عبدالعوف کی بیمبر احمد باب کشمیر پل پہ شاندار استقبال مرکزی ایڈ فلا انسانیت فاؤنڈیشن ازاج جمع کشمیر انجینئر حمید الحسن بھی آفز عبدالعوف کے ہمراہ تھے باب کشمیر پل پر فلا انسانیت فاؤنڈیشن بیمبر کے عمید مولانا محمد شویب اور تصیل بیمبر کے مسئول مولانا محمد اسامہ و دیگر نے مہمانوں کا فقید مصال استقبال کیا ہار پینائے گے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی موسیقی فلا انسانیت پاکستان آفز عبدالعوف اور تنظیم حید ازاج کشمیر انجینئر حمید الحسن کو اس کی شکل میں مرکز فلا انسانیت بھی ملائے گیا مرکز میں سکول کے بچوں اور تنظیم کے کارکنوں نے وہاں بھی مہمانوں کا شاندار استقبال کیا مرکز میں جاریہ فلا انسانیت فاؤنڈیشن کے زیر اعتمام منصوبہ جات جس میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی ادارہ ریسکیو اور ڈسپینسری کا وزٹ کیا اور اپنے تاثرات کلم بن کیے وہاں دارے کی کارکنگی پر اتمنان کا ادھار بھی کیا تنظیم کے جملہ ادھاران اور کارکنوں کی کثیر تعداد بوجود تھی بعض ازہ چیئرمین فلا انسانیت پاکستان آفظ عبد الرو مرکزی ایڈ ازاد کشمیر انجینئر عمید الحسن بمبر کے امیر مولانا محمد شویب اور تحصیل بمبر کے مسئول مولانا محمد اسامہ وادیگر نے فلائی ادارہ چنار فرید علیسل سنٹر بمبر کا بھی دورہ کیا وہاں تنظیم کی جانب سے کیے گئے انتظامات دیکھے اور امریزوں کی اعادت کی مرینس میں بیپر سے کوٹلی سیشن اور پاکستان کے جو پیپرین اندار کو جوارت ہے جلن میں سیلنگی فاریاں سیل گھڑ گئے جو باٹھ رہی اس سارے ایرے سے یہاں انگریز فاریات ہیں تنظیم چنار فرید علیسل کی جانب سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلا انسانیت ہی اصل خدمت ہے ادارے میں بہتر انتظامات تسلیم پاکشیں باتوں میں تو کچھ نہیں ہوتا کام بولتے اور کام کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے اور کام کرنے والوں کو بتانے نہیں پڑتا کہ ہم کام کرتے ہیں ان کے درو دیوار ان کا چلنا پھرنا ان کے کام کا گواہ ہوتا ہے تو آج ان ساری باتوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا اس بھمبر میں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کے کسی کٹیگری میں نہیں آتا جب اضلاع کے نام لیے جاتے ہیں علاقوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے گورنمنٹس میں کشمیر حتیٰ کے کشمیر میں بات کی جائے گی تو مدفر آباد کی بات ہوگی کوٹلی کی بات ہوگی میرپور کی بہت بات ہوگی راولہ کوٹ کی بات ہوگی بھمبر گنتی میں نہیں آتا مگر کام کرنے باتوں نے اس کو فسٹ کر لیا تقریب سے تنظیم فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن ازاد کشمیر کے مرکزی ہیڈ انجینئر حمید الرحسن قائم اکام صدر چنار فری ڈالائسل سنٹر چودری عتیق و رحمان جنرل سیکٹری راجہ التماس خان نے بھی خطاب کیا چیئرمن فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان حافظ عبدالعوف بیمر احمد پر فلاہی مرکز میں خوبصورت انداز میں خطبہ جمع بھی دیا خطبہ میں عالم اسلام کی سلام تھی اور اتخاط پہ زور دیتے ہوئے کہا مرکز کی چھتی تھی ہے میں نے فلاں داغ رکھا مگر زندگی میں کبھی نماز ہو چکی رہا مجھے کسی سے سکھنے جاتے پھر دیکھتا رہا کچھ لوگ پھیک ہی نفع مسجد گھاتے ہیں کچھ لوگ پھیک ہی نفع مسجد گھاتے ہیں مگر مرکے میت آتی مسجد مجھانا پڑھا ہے زندگی نہیں گھاتے ہیں کسی بھی دور پھر دیکھنے یا کی دولت بھی دیکھنے یا کی اور دولت بھی دیکھنے یا کی سرمایہ پیسو کہو تب بھی نہیں سو سکتا اور سرمایہ نیکیوں کہو وہ باتی ہے خزانے والے سوٹے لیں ہیں خزانے والے سوٹے لیں خزانے پیسو کہو تو مین نہیں آتی خزانے علمار و عمل کیوں تو تو اللہ تعالیٰ سے کیا رہا ہے یا یوں کو سمبر تم الا اللہ الہ 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 اے نبی چھانے کے آپ سو رہیں اچھاں جائیں مرس پہ غروب اب انکسو ہم تلیڑا آدھی راق اڑ جاؤ آدھا سویا کرو رہا آدھا مجھ سے بات لکھ اتنی باتیں جو وہ خواستون جاتے تھے سینے سے اس طرح آمازہ تک جس طرح چکی چکی جس طرح ہنگیا اور بدبی اس طرح سینے میں سے آوام آتی اندر کے خواب اور آسوکی چیرمین تنظیم فلاہ انسانیت پاکستان آفز عبدالعوف کی بیمبر آمن اور تنظیم کی جانب سے ظلہ بر کے علاوہ ریاست بر میں سماجی سطح پر درجنوں فلاہی منصوبہ جات بلا شبہ تنظیم کی جانب سے مصبت اقدام ہیں جو سوشل ڈیویلمنٹ کی سب سے بڑی دلیل ہیں رپورٹنگ ٹیم راجہ خارون رشید کے ساتھ ادریش چودری ایس ٹی وی نیوز بمبراد کشمیر